ادا نہیں کرتے زکاة ادا کیے بغیر اپنے مال کو رکھ لیتے ہیں تو وہ مال ان کے لیے گنجہ سام بن جائے گا اگر وہ اپنے مال کی زکاة ادا کر کے عورتیں زیور پین رہی ہیں یا لوگ اپنا مال استعمال کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مال بطور عذاب کے اللہ ربی زلجلال ہمارے لیے نہیں بنائیں گے اس لیے ان زیورات کو لے جائیں زکاة ادا کریں اور ان زیورات کا استعمال فرمائیں یہ شہر بنگلور میں آپ بڑے بڑی کمپنیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے تعلقات ہر ایک سیاسی سطح پر سماجی سطح پر تجارتی سطح پر بنگلور میں بڑی بڑی کمپنیوں کا زکاة دینے کا کیا سسٹم ہے کیا ان کا کوئی خاص یہ اللہ کا شکر ہے کہ باشا اللہ ہماری جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے پریشتیج ہے جیسے آئی بی سی ہے اور جیسے آئی ایم اے ہے اور اس جیسے جو شہر کی مشہور و معروف کمپنیاں ہیں میرے علم ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت کھلے دل کے ساتھ زکاة ادا کرتے ہیں اپنی زکاة کو مستحقین تک پہنچانے کی پوری پوشش کرتے ہیں اللہ رب زلجلال ہمارے ان احباب کو خوب قبول فرمائے ہم تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اچھا آپ نے کمپنیوں کے نام کے بیچ میں ایک آئی ایم اے بھی نام لے لیا اپنے آئی مانیٹر ایڈوائزری اس کمپنی کے سلسلے میں آپ کا کیا رجحان ہے آپ کی کیا سوچ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے مشہور و معروف کمپنیوں میں آئی ایم اے کا بھی ماشاءاللہ شمار ہوتا ہے اس کے روح روح علی جناب الہاج منصور خان صاحب سے بھی میرے روابی تھیں اور ان سے میں تب تب پوچھتے بھی رہتا ہوں حال چال بھی معلوم کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مشہورے لیتے ہیں باتشید کرتے ہیں تو ان سارے باتوں کے سامنے میں نے یہی اخذ کیا کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک تڑپ ہے کہ ایک فکر ہے یہ کیے ہے کہ ہم خود اپنے لیے جی لیں ایک ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جی ہیں تو یہ جو درد ہے یہ جو جذبہ ہے میں منصور خان صاحب کے اندر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم تو اپنے لیے تجارت کر لیں گے لیکن ہم دوسروں کے لیے بھی کون پسینہ بہائیں ان کی فکر کریں ان کی ذمہ داری لیں اور ان کے لیے بھی حلال روزکار کی فکر کر کے ان کے لیے بھی انتظامات کریں یہ بڑا ہی جذبہ میں منصور خان صاحب کی سلسلے میں دیکھتا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی مٹھی کمپنی نہیں ہے لوگ شروع میں مختلف باتیں کر رہے تھے اور ہمیں بھی وہ باتیں پہنچ رہے تھے اور ہم بھی اس کی تحقیق میں لگے تھے تاکہ دیکھیں کہ واقعیت ان میں سچائی ہے یا نہیں بس ایسے ہی ہم اس وقت تک بات نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ ان ساری باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ تو ایسی ویسی خبر آگئی ہم نے اسے یقین کر لیا اور ایخین کر کے اسی پر ہی سارے چیزوں کو ہم نے کرنا شروع کر دیا جب صبح ہوگی تو ہم پریشان سے ہو جائیں گے ہم نے کیا کر لیا اس وجہ سے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے ماشاءاللہ میری جہاں تک تحقیق ہے میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ شروع سے بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں آپ بھی یہاں اسٹوڈیو چلاتے ہیں تو آپ کے لئے بھی بہت ساری دشواریاں آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں اسٹوڈیو رکھے ہیں تو جیسا بھی ہو جیسا آپ نے سوچ لیا سارے کام ویسے ہو جائیں ابھی میرے آنے سے پہلے آپ نے ہی بتایا کہ حضرت بھی یہاں بجلی کئی گھنٹوں سے نہیں ہے اب ماشاءاللہ بجلی آئیے ساری پریشانیاں آپ بھی جلتے ہیں اب اتنی بڑی کمپنی چلاتے ہیں تو کبھی بلندی پہ پہنچیں گے تو کبھی تھوڑا نیچے بھی آنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کبھی اونچ تو کبھی نیچ کبھی نفع تو کبھی نقصان یہ لگا ہوا رہتا ہے تجارت کے لئے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے ماشاءاللہ آپ بھی بڑے جذبے کے ساتھ سب کے سامنے ہیں موجود ہیں کہ آئیے ہمیں جویلری بھی موجود ہے دوسرے بھی آپ کے بزنس جیسے کہ میڈیکل لین میں جو میڈیکل اسٹور آپ نے شروع کیا ہے اس سے ہمارے بہت سارے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کے لئے فائدہ ہو رہا ہے اب پہلے تو لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس میں بھی ڈسکونٹ ملتا ہے دوائی لیتے ہیں تو پورے پیسے جیسے ہی لوگ پوچھتے ہیں فوراں اٹھا کے پورے پیسے ہم بھی دیا کرتے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں نفع بہت زیادہ بھی ہے ماشاءاللہ یہ نفع لے رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لئے ایک اس کے اندر ڈسکونٹ کی اس کیم بھی نکال کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کی ہے تو ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی مضبوط طریقے سے ہمارے منصور صاحب اپنی کمپنی کو اور ان کے پورے جتنے بھی احباب ہیں انصار ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس وقت بہت سارے دوسرے بھی تجارتی آپ کام شروع کیے ہیں میری تو ان کے حق میں یہی دعا ہے اس لئے کہ لوگ بہت زیادہ جب ترقی کرتے ہیں تو اسے حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ان کی خدم خدم پر حفاظت کرے اور چونکہ مسلمان ہے ایک اچھا سوچ رکھتا ہے اپنے اندر اور ایک اچھی فکر رکھتے ہیں اپنے اندر تو اس لئے ہم کو چاہیے کہ ایسے لوگ چاہیے جیسے منصور صاحب ہوں الفاند ازاق صاحب ہوں اللہ حضی اللہ شریف صاحب ہوں احباب ہیں ہماری بہت ساری عورت خواتین میں ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کر ہماری ان بچیوں کے سلسلے میں فکر رکھتے ہیں کوششیں کرتے ہیں تو ان سب کے حق میں ہماری دعائیں ہیں چونکہ ایسے احباب جو فکر رکھ کر مسلمانوں کے طے ہیں کچھ کام کرتے ہیں خدمت خلق کا جذبہ رکھ کر اللہ رب صلی اللہ ان کے جذبے کو بہت خبول فرمائے میں ایسے لوگ جو بڑھ چڑھ کر خدمت میں حصہ لیتے ہیں ان کو سلام بھی کرتا ہوں بہت صحیح ہے آپ نے پھر میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر کچھ ریومرز آ رہے تھے فلائیں فلائیں تو میں خود بھی منصور صاحب سے کئی دنوں سے رابطے میں ہوں کہ جو ہے وہ آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے اس لئے کہ میں نے جو سنا میں نے کہا بھی تھا یک نیوز میں کہ وہ مہنے میں رمضان کا انتظار نہیں کرتے ہیں وہ لوگ مجھے جہاں تک پتا چلا ہے کہ وہ ہر مہنے زکاة نکال دیتے ہیں اور زکاة یہ جو آپ سسٹم میں نے سنا ہے پتا نہیں میں جب آئیں گے تو پوچھوں گا میں انہوں نے وعدہ بھی کہا ہے کہ رمضان کی کسی تاریخ میں آؤں گا کہ یہ جو میڈیکل کا نکالتے ہیں وہ لوگ میڈیکل میں جو بیس پرسنٹ ڈسکونٹ دیتے ہیں وہ زکاة کا ہی پیسہ جاتا ہے یا پھر صدقہ و خیرات کی لیول سے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے اور مستحقین کو بیمار لوگ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں ان کے اہلیان بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں کبھی کبھی پچاس ہزار ساٹھ ہزار کی بل دوائیوں میں لگ جاتے ہیں کبھی بیس پرسنٹ بھی دی جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں خیر جب آئیں گے تو اس کے بارے پوچھیں کہ میں آپ سے ایک آخری سوال ہی پوچھوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک مرتبہ پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کہ آپ زکاة کے بارے میں بولیں لوگوں کو سلسلے میں یہ کریں موٹیویٹ کریں تو آپ بھی ایک مرتبہ پھر ناظرین کو کہیں کہ زکاة اور صدقے کی سلسلے میں جو مسئلے ہیں عام طور سے ہمارے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ اٹھا کر غریبوں کو دے دیں زکاة کیلئے سے زکاة ادا ہو جائے گی یہ غلط رجحان ہے یہ غلط سوچ ہے آپ باخدہ اس کا کیالکولیٹ کریں حساب کریں کہ آپ کے پاس مال آپ کا کتنا ہے آپ کے گھر پہ نہیں ہے آپ کی قیمتی کار ہے اس پہ زکاة نہیں ہے آپ اچھے اچھے لباس استعمال کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہے اچھا خلم آپ ادا نہیں کرتے زکاة ادا کیے بغیر اپنے مال کو رکھ لیتے ہیں تو وہ مال ان کے لئے گنجہ سام بن جائے گا اگر وہ اپنے مال کی زکاة ادا کر کے عورتیں زیور پین رہی ہیں یا لوگ اپنا مال استعمال کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مال بطور عذاب کی اللہ ربی زلجلال ہمارے لئے نہیں بنائیں گے اس لئے ان زیورات کو لے جائیں زکاة ادا کریں اور ان زیورات کا استعمال فرمائیں یہ شہر بنگلور میں آپ بڑے بڑی کمپنیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے تعلقات ہر ایک سیاسی سطح پر سماجی سطح پر تجارتی سطح پر بنگلور میں بڑی بڑی کمپنیوں کا زکاة دینے کا کیا سسٹم ہے کیا ان کا کوئی خاص یہ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے پریشتیج ہے جیسے آئی بی سی ہے اور جیسے آئی ایم اے ہے اور اس جیسی جو شہر کی مشہور و معروف کمپنیاں ہیں میرے علم ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت کھلے دل کے ساتھ زکاة ادا کرتے ہیں اپنی زکاة کو مستحقین تک پہنچانے کی پوری پوشش کرتے ہیں اللہ ربی زلجلال ہمارے ان احباب کو خوب قبول فرمائے ہم تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اچھا آپ نے کمپنیوں کے نام کے بیچ میں ایک ایم اے بھی نام لے لیا اپنے آئے مانیٹر ایڈوائزری اس کمپنی کے سلسلے میں آپ کا کیا رجحان ہے آپ کی کیا سوچ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے مشہور و معروف کمپنیوں میں ایم اے کا بھی ماشاءاللہ شمار ہوتا ہے اس کے روح روح علی جناب الہاج منصور خان صاحب سے بھی میرے روا بھی تھیں اور ان سے میں تب تب پوچھتے بھی رہتا ہوں حالچائل بھی معلوم کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مشورے لیتے ہیں باتشید کرتے ہیں تو ان سارے باتوں کے سامنے میں نے یہی اخذ کیا کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک تڑپ ہے ایک فکر ہے یہ کیے ہے کہ ہم خود اپنے لیے جی لیں ایک ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جی ہیں تو یہ جو درد ہے یہ جو جذبہ ہے میں الہاج منصور خان صاحب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم تو اپنے لیے تجارت کر لیں گے لیکن ہم دوسروں کے لیے بھی خون پسینہ بہائیں ان کی فکر کریں ان کی ذمیداری لیں اور ان کے لیے بھی حلال روزکار کی فکر کر کے ان کے لیے بھی انتظامات کریں یہ بڑا ہی جذبہ میں منصور خان صاحب کی سلسلے میں دیکھتا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی مٹھی کمپنی نہیں ہے لوگ شروع میں مختلف باتیں کر رہے تھے اور ہمیں بھی وہ باتیں پہنچ رہے تھے اور ہم بھی اس کی تحقیق میں لگے تھے تاکہ دیکھیں کہ واقعہ ان میں سچائی ہے یا نہیں بس ایسے ہی ہم اس وقت تک بات نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ ان ساری باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے ورنہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی ویسی خبر آ گئی ہم نے اسے یقین کر لیا اور یقین کر کے اسی پر ہی سارے چیزوں کو ہم نے کرنا شروع کر دیا جب صبح ہوگی تو ہم پریشان سے ہو جائیں گے یا رہے ہم نے کیا کر لیا اس وجہ سے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے ماشاءاللہ میری جہاں تک تحقیق ہے میں نے تحقیق کی تو پتا چلا یہ شروع سے بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں آپ بھی یہاں اسٹوڈیو چلاتے ہیں تو آپ کے لئے بھی بہت ساری دشواریاں آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں اسٹوڈیو رکھے ہیں تو جیسا بھی ہو جیسا آپ نے سوچ لیا سارے کام ویسے ہو جائیں ابھی میرے آنے سے پہلے آپ نے ہی بتایا کہ حضرت بھی یہاں بجلی کئی گھنٹوں سے نہیں ہے اب ماشاءاللہ بجلی آئیے ساری پریشانیاں آپ بھی جلتے ہیں اب اتنی بڑی کمپنی چلاتے ہیں تو کبھی بلندی پہ پہنچیں گے تو کبھی تھوڑا نیچے بھی آنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہر چیز میں ہیں اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمایا تاجیروں کے لئے کہ اس میں کبھی اونچ تو کبھی نیچ کبھی نفع تو کبھی نقصان یہ لگا ہوا رہتا ہے تجارت کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے ماشاءاللہ آپ بھی بڑے جذبے کے ساتھ سب کے سامنے ہیں موجود ہیں کہ آئیے ہمیں چویلری بھی موجود ہے دوسرے بھی آپ کے بزنس جیسے کہ میڈیکل لین میں جو میڈیکل سٹور آپ نے شروع کیا ہے اس سے ہمارے بہت سارے چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں سب کے لئے فائدہ ہو رہا ہے اب پہلے تو لوگوں کو یہ پتائی نہیں تھا کہ اس میں بھی ڈسکونٹ ملتا ہے دوائی لیتے ہیں تو پورے پیسے جیسے ہی لوگ پوچھتیں فوراں اٹھا کے پورے پیسے ہم بھی دیا کرتے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں نفع بہت زیادہ بھی ہے ماشاءاللہ یہ نفع لے رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لئے ایک اس کے اندر ڈسکونٹ کی سکیم بھی نکال کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کی ہے تو اورال اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی مضبوط طریقے سے ہمارے منصور صاحب اپنی کمپنی کو اور ان کے پورے جتنے بھی احباب ہیں انصار ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس وقت بہت سارے دوسرے بھی تجارتی آپ کام شروع کیے ہیں میری تو ان کے حق میں یہی دعا ہے اس لئے کہ لوگ بہت زیادہ جب ترقی کرتے ہیں تو اسے حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ان کی خدم خدم پر حفاظت کرے اور چونکہ ایک مسلمان ہے ایک اچھا سوچ رکھتا ہے اپنے اندر اور ایک اچھی فکر رکھتے ہیں اپنے اندر تو اس لئے ہم کو چاہیے کہ ایسے لوگ چاہیے جیسے منصور صاحب ہوں عرفان عذاب صاحب ہوں اللہ حاجز یا اللہ شریف صاحب ہوں اور دوسرے شہر کے بہت سارے اور بھی احباب ہیں ہماری بہت ساری عورت خواتین میں ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کر ہماری ان بچیوں کے سلسلے میں فکر رکھتے ہیں کوششیں کرتے ہیں تو ان سب کے حق میں ہماری دعائیں ہیں چونکہ ایسے احباب جو فکر رکھ کر مسلمانوں کے طے ہیں کچھ کام کرتے ہیں خدمت خلق کا جذبہ رکھ کر اللہ رب صلی اللہ ان کے جذبے کو بہت خبول فرمائے میں ایسے لوگ جو بڑھ چڑھ کر خدمت میں حصہ لیتے ہیں ان کو سلام بھی کرتا ہوں بہت صحیح ہے آپ نے خیر میں بھی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کے ادھر کچھ ریومرز آ رہے تھے فلائیں فلائیں تو میں خود بھی منصور صاحب سے کئی دنوں سے رابطے میں ہوں کہ جو ہے وہ آئیں اور لوگوں کے سامنے اپنے اس لئے کہ میں نے جو سنا میں نے کہا بھی تھا یک نیوز میں کہ وہ مہنے میں رمضان کا انتظار نہیں کرتے ہیں مجھے جہاں تک پتا چلا ہے کہ وہ ہر مہنے زکار نکال دیتے ہیں اور زکار یہ جو آپ سسٹم میں نے سنا ہے پتا نہیں میں جب آئیں گے تو پوچھوں گا میں انہوں نے وعدہ بھی کہا ہے کہ رمضان کی کسی تاریخ میں آؤں گا کہ یہ جو میڈیکل کا نکالتے ہیں وہ لوگ میڈیکل میں جو بیس پرسنٹ ڈسکونڈ دیتے ہیں وہ زکاة کا ہی پیسہ جاتا ہے یا پھر صدقہ و خیرات کی لیول سے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے اور مستقین کو اس لئے کہ بیمار لوگ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں ان کے اہلیان بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں کبھی کبھی پچاس ہزار ساٹھ ہزار کی بیل دوائیوں میں لگ جاتے گا ان کو بیس پرسنٹ بھی دی جاتے تو تو بہت ساری چیزیں خیر جب وہ آئیں گے تو اس کے بارے پوچھیں کہ میں آپ سے ایک آخری سوال ہی پوچھوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک مرتبہ پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کہ آپ زکاة کے بارے میں بولیں لوگوں کو جو ہے سلسلے میں یہ کریں موٹیویٹ کریں تو آپ بھی ایک مرتبہ پھر ناظرین کو کہیں کہ زکاة اور صدقے کی سلسلے میں جو مسئلے ہیں عام طور سے ہمارے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ اٹھا کر غریبوں کو دے دیں زکاة کیلئے سے زکاة ادا ہو جائے گی یہ غلط رجحان ہے یہ غلط سوچ ہے آپ باخیدہ اس کا کیالکولیٹ کریں حساب کریں کہ آپ کے پاس مال آپ کا کتنا ہے آپ کے گھر پہ نہیں ہے آپ کی قیمتی کار ہے اس پہ زکاة نہیں ہے آپ اچھے اچھے لباس استعمال کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہے